تاریخ خمس کا تحیل فریضی خمس کی ادائیگی میں سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ سال خمسی یعنی تاریخ خمس کا تحیل کرنا ضروری ہے خمسی سال کا آغاز دوبوں تھی درامت کے حوالے سے مختلف ہے قسم قسم کی آمدنی ہوتی ہے کسی کی آمدنی روزانہ ہے کسی کی آمدنی ہفتوار ہے کسی کی معانہ آمدنی ہوتی ہے کسی کی آمدنی فصلی ہے کسی موسم میں بہار میں ان کی آمدنی ہوتی ہے کھیتوں سے آمدنی ہوتی ہے باقات سے آمدنی ہوتی ہے اس حوالے سے سال خمسی ہر ایک کے لیے مختلف ہے جن لوگوں کی آمدنی روزانہ ہے ہر دن کام کرتے ہیں ہر دن انہیں آمدنی ہوتی ہے جیسے ایک دکاندار ہے روزانہ آمدنی ہوتی جاتی ہے روزانہ فائدہ ملتا جاتا ہے اسی طرح ایک شاہ روزانہ کھا رہے ہر دن کام کرتا ہے یہاں دن اسے جو ہیں جاری ملتی ہے تو جو لوگ روزانہ کھا رہے ہیں جیسے دکاندار یا تاجر تجارت کرتے روزانہ انہیں آمدنی ہوتی ہے تو ان کے لیے سال خمسی کا آغاز کام شروع کرنے کے دن سے ہی ہوتا ہے جس دن دکاندار نے دکان چلانا شروع کر دیا یا سامان ڈال دیا کھولا جو ہیں خرید و گروہ شروع ہوا وہ دن اس کے لیے سال خمسی ہے اسے نوٹ کرنا چاہیے کہ آج پہلی جنوری کو مثلا اول محرم کو مثلا اول رمضان کو یا پدرہ شاہبان کو ہم نے دکان میں کام شروع کیا آج سے میری آمدنی شروع ہو گئی ہے تو آئین دس سال اسی دن اس نے بچت کا حساب کرنا ہے کہ کس کتنی آمدنی ہوئی ہے کس قدر میں خرچے ہیں کر کے اخراجات پہ اور کس قدر بچت ہے تو یہ رمضانہ جن کے آمدنی ہوتی ہے ان کے لیے اسی طرح جوان کام کرنے جاتا جس دن وہ کام پہ لگ جاتا ہے اور اس دن اس کی آمدنی ہوتی ہے تو اسی دن کو اسے نوٹ کرنا چاہیے کہ آج اس تاریخ کو میرا کام شروع ہو چکا ہے میرے آمدنی شروع ہو چکی ہے تو یہ رمضانہ والوں کے لیے اور جن کی آمدنی ماہانہ ہوتی ہے ہر ماں بماں انہیں تنخواہ ملتی ہے تو جس دن انہیں پہلی تنخواہ ملے گی وہ دن اس کے لیے سال خمسی ہے پہلی جنوری کو اسے پہلی تنخواہ ملی یا پہلی فروری کو اسے پہلی تنخواہ ملی ہے تو وہی دن مثل یا تین فروری کو یا تین مہین کی جس تاریخ کو بھی ملے وہی تاریخ سال خمسی ہے اس دن کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگرے سال اس دن اس نے حساب کرنا ہے کہ جس قدر بچت ہوئی ہے اس کی آمدنی میں سے سال وقت اخراجات کے بعد اور بعد جیسے قسطان ہیں ان کے لیے سال خمسی ان کے ایک پیداوار ہوتی ہے کبھی دو مہینے بعد کبھی تین مہینے کبھی چار مہینے میں اس کو دے تو جس دن اسے پیداوار حاصل ہو جاتا ہے وہ دن اس کے لیے سال خمسی ہے بہار میں مثلاً کہتی باڑی جو ہیں باہبانی وغیرہ کرتے ہیں تو ایک دن وہ جو محصول ہے وہ جمع کر لیتا ہے تو جس دن اسے آمدنی ہوتی ہے محصول حاصل ہو جاتا ہے وہ جن اس کے لیے سال خمسی کا آباد ہے تو وہ مہارش اپریل میں مثلاً جون میں یا جولائی میں مثلاً یا اگز میں اسے محصول حاصل ہوتی ہے تو جس دن وہ سال خمسی کے لیے جو جس دن اسے آمدنی حاصل ہوگی وہ سال خمسی ہے اسی طرح ایک شاہد باہبان ہے اس کے پاس باہبات ہیں باہبات میں میوے حاصل ہوتے ہیں تو جس دن میوہ حاصل کیا اس نے آمدنی شروع ہوئی اور اس جو ہے ایم کی قیمت ہوتی ہے تو اس دن کو اس نے حساب کرنا ہے کہ کتنی آمدنی ہوئی ہے اور آئندہ سالوں انہی میوہ جات وغیرہ اور ان کی حرید و فروخ وغیرہ سے جو بچت ہوئی ہے اس کا حساب کرنا ہے تو یہ باہب والوں کے لیے بعض فقاہ کے نزدید ہر شخص کے لیے سال خمسی کی ابتداء اسی دن ہوگی جس دن اس کی آمدنی ہوتی ہے خواب و کاریگر ہو خواب و روزانہ کار خواب و تاجر خواب و کاشرہ یہ خلاصہ ہے جس دن آمدنی ہوئی وہی دن اس کے لیے سال خمسی ہے اور جس دن آمدنی شروع ہو جائے اس دن کو نوٹ کرنا چاہیے تو آگر میں حضرت عیداللہ سستانی جن کے بیشتر مقلدین ان کی تقریب میں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی مشہدہ ہے کوئی کام ہے شغل ہے اس کے لیے سال کی ابتداء سال خمسی کی ابتداء وہی دن شمار ہوگا جس دن اس نے کام شروع کیا ہے آج وہ کام پہ گیا ہے اب پیسے جب بھی ملے جس دن اس نے کام شروع کیا ہے یزد عیداللہ سستانی کا وہ اسی دن کو اس نے لوٹ کرنا ہے اگلے سال اسی دن اس نے حساب کرنا ہے جس دن اس نے کام شروع کیا جس کا کوئی مشغلہ ہو اب جس کا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس جس کے زندگی کے اخراجات پورے کر سکے بلکہ اس کے اخراجات یا حکومتی امداد سے ہوتی ہے یا اتفاقیاں حاصل شدہ منافع سے ہوتی ہے کسی نے دس ہزار دیا کسی نے چار ہزار دیا کسی نے پانچ ہزار دیا اتفاق سے کچھ لوگ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس طرح اس کے اخلاجات جلتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے منفعات ملنے سے ایک سال تک گدر جانے کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا بچت ہے جس دنوں سے کسی نے یا گورمنٹ نے امداد دی ہے مثلا ویڈیو اور گورمنٹ کے وزرائع آدم کے نام پیس کی میں چل رہی ہے تو جس دن سے اس کی امداد شروع ہو گئی ہے اسی دن کو اس نے حساب کرنا ہے اگلے سال اس نے دیکھنا کیا بچتا ہے تو ایسے منفعات ملنے سے ایک سال گدر جانے کے بعد جو کچھ بچ ہے اس پر سالیں جو ہے خمس واجب ہوگا اور ہر منفعات کے لیے الگ تاریخ خمس بھی قدام دے سکتا ہے حکومتی امداد سے اتنا پڑھ ملا اگر سال کے اندر خرش ہو گیا خطا ہو گیا اگر بچہ تو اس پر ہم سے ایک سال گزرنے کے بعد